موسیقی اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیا حل جالیں آپ سب کے آپ سب کو میرے چینل پہ خوش احمد دید تو یہاں پہ ابھی ناشتہ چل رہا تھا کچھ جو ہے نا اٹھ کے جلدی اٹھ کے پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں آج کل ماشاء اللہ امی کے گھر بڑی رونک لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ جو ہے نا مہب اٹھ کے آئی تو امی نے کہا مجھے آنکھوں میں ڈراؤپس ڈال کے دو وہ میں نے ڈالے اس کے بعد یہاں پہ آج میں امی کو تھوڑا سا دبا رہی تھی اچھا میری جو امی ہے نا وہ بالکل نہیں دبانے دیتی آج تھوڑی سی سی سیڈ ہوئی تھی کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں واپس تو اس لیبل کو چھپ جاب تھی تو میں ان کو تھوڑا سا دبا رہی تھی ادر ویس کبھی بھی وہ نہیں دبانے دیتی پتہ نہیں کیا ریزن ہے تو خیر تھوڑی دیر امی کے ساتھ ٹائم گزارا میری مدر ان لوہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ بھی گپ شپ لگائی اس کے بعد یہاں پہ پھر میں آج جو ہے نا وہ ساری پیکنگ وائنڈ اپ کر رہی ہوں آج کا ولوگ جو ہے وہ پاکستان کا لاسٹ ولوگ ہے ان ہالیڈیز کا انشاءاللہ دوبارہ جلدی آئیں گے انشاءاللہ تو ابھی یہاں پہ یہ کے لینن نے مجھے بھیجا تھا پارسل اچھا یہ میرے آنے سے پہلے کہی آیا وہاں تھا اور میں جب آئی تو میں ڈیلی سوچ رہی تھی کہ اچھا ابھی کھولتی ہوں ابھی کھولتی ہوں اور آج جب لاسٹ ہے تھا میں نے کہا آپ تو کھول کے دیکھی لوں اور میرے پارسل جو دے نا وہ امی مجھے ڈیلی کہہ رہی تھی ان کو اپن تو کرو ان میں دیکھو تو صحیح کیا آیا ہے لیکن بس آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے ہی میری ازدار کی روٹین کافی بزی تھی تو یہاں میں اپن کر رہی تھی تو اسمان آگے انہوں نے مجھے کہا کہ ہٹو میں کراتا ہوں ساتھ کیونکہ یہ اتنا اچھی طرح سے پیک ہوا ہوا تھا اور بڑی مشکل ہو رہی تھی مجھے تو انہوں نے کہا چلو چھوڑ دو میں جلدی جلدی ساتھ کراتا ہوں پھر بعد میں آرام سے ویڈیو بنا لینا اچھا جی کے لینن نے یہ مجھے سینڈ کیا تھا ان کی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں میرا ایکسپیرینس ان کے ساتھ بہت اچھا ہے میں پاکستان میں جب تھی میں تب مطلب دو سال پہلے بھی ان کی چیزیں لے کے گئی تھی ابھی تک یوز کر رہی ہوں بہت اچھا میرا ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے تو ابھی یہ میں نے ویسے اوپن کرنا تھا میں ایکسائٹڈ بھی بہت زیادہ تھی لیکن بس میں تھوڑا سا لیٹ ہو گئی خیر یہ بھی آپ کو میں ساری چیزیں دکھاتی ہوں ابھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ پارسل میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں تو ابھی ان کو سب کو میں نکال کے اور آپ کو پھر میں ون بائی ون دکھاتی ہوں تو باکس ہو گیا ہے خالی اور اب جو ہے نا آپ کو میں یہ دکھاتی ہوں اچھا میں نے نا دراز سے بھی چیزیں منگوائی ہیں تو وہ میں آپ کو انشاءاللہ پھر یوکے کے ولوگز میں دکھاؤں گی ٹائم ابھی بالکل نہیں ملا تو سب سے پہلے یہ میٹریس پروٹیکٹر بھیجا ہے یہ بہت اچھی کوالیٹی کا ہے لاسٹ ٹائم جو بھیجا تھا نا اس سے بھی بہت اچھی کوالیٹی کا ہے یہ مجھے اس بار لگے تو یہ وارٹر پروف ہے اور یہ بہت اچھا ہے اگر آپ کے بچے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی یا پھر آپ بیٹ پہ اگر تھوڑا بہت کھاتے پیتے ہیں تو یہ ضرور یوز کریں اچھا سوفا کورز انہوں نے بھیجی ہیں تو سوفا کورز پہلے بھی بھیجے تھے جو کہ میں یوز کرتی تھی کافی اچھے تھے تو یہ ساتھ سب سے زیادہ جو مجھے اچھی لگی ہے بیٹ شیٹ ہے یہ میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی انشاءاللہ تعالی تو یہ بھی میں پیک کر دوں گی اچھا یہ دو نئی چیزیں انہوں نے مجھے بھیجی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے مجھے ٹاولز کا سیٹ تھا وہ بھیجا تھا بہت اچھی چیزیں تھی وہ بھی جو کہ میں سٹل یوز کر رہی ہوں میں نے ابھی بھی پاکستان آکے اوپن کی ہیں بہت اچھی رہی تو خیر یہ ساری چیزیں انہوں نے مجھے بھیجی ہیں اور یہاں پہ میری جو نند ہے وہ بھی دیکھ رہی تھی ان کو بھی بڑی اچھی لگی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بھی بتائیں میں بھی آرڈر کرتی ہوں اچھا یہ جو ہے نا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں آپ کو آنسٹ ریویوز دیتی ہوں یہ کوئی پیڈ نہیں ہے مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں ویسے بتاتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے پیسے کسی کے بھی ایسے فالتو نہیں ہوتے کہ آپ ضائع کر دیں اور نہ یہ پیڈ ہے کہ میں جھوٹ بولوں آپ کے ساتھ تو اس لئے میں آپ کو کہتی ہوں کہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو یہ سوفا کورز جو ہیں یہ کافی اچھے تھے یہ مجھے میری نن کہہ رہی تھی کہ بھابی یہ کافی مجھے اچھے لگ رہے ہیں تو میں بھی ابھی گھر جا کے یہ آرڈر کر دوں گی تو خیر یہ بھی ساری ان کی ایک ایک ہم اوپن کر کے کالٹیز دیکھ رہے تھے کہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا ابھی میں آپ کو یہ بھی اوپن کر کے دکھاتی ہوں یہ جو چیرز آپ کے گھر میں ہوتی ہیں ان کے کورز ہیں تو سمٹائم پاکستان میں ڈسٹ بہت آتی ہے کچھ جگہوں پہ تو آپ رکھ سکتے ہیں یا آپ میچنگ کرتے ہیں تو بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو یہ بھی مجھے کافی اچھے لگے اور ان کے کشنز مجھے بہت اچھے لگے مجھے یہ بڑے اچھے لگ رہے تو میں کافی ایکسائٹڈ ہو رہی تھی خیر یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہم نے دیکھی اور اس کے بعد نا یہ دیکھیں یہ میں آپ کو جو بتا رہی تھی میٹریس پروٹیکٹر کا یہ بھی کافی اچھا ہے اس کی کوالٹی آپ دیکھیں اچھا یہ جو اوپر سے ہے نا ڈیفرنٹ کپڑا ہے اور جو آپ میٹریس کے اندر فولڈ کرتے ہیں نا وہ ڈیفرنٹ کپڑا ہے تو اس لیے یہ چیز مجھے اس پر بہت اچھی لگی کہ یہ سلپ نہیں ہوگا یہ بالکل ایز اٹیز آپ کی بیڈ شیٹ پہ رہے گا بیڈ شیٹ بھی آپ کی سلپ نہیں ہوگی تو خیر یہ ساری چیزیں دیکھی یہاں پہ مجھے بڑی اچھی لگی مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے کہا چلے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں اس کے بعد جی آج میں صبح سے لگی ہوئی تھی میں نے جو ہے نا وہ ساری اپنی پیکنگ فائنل کرنی تھی اور یہاں سے میں نے آپ کو بتایا دراز سے بھی میں نے چیزیں کچھ منگوائی تھی تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ کے ساتھ جلدی میں شیئر کروں گی یکے کے ولاغز میں ویڈیو بنا لی ہے تو وہاں انشاءاللہ کروں گی باقی اسمان بھی کچھ چیزیں لے کر آئے تھے تو وہ بھی میں ساری سمیٹ رہی تھی کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میرے ہزبنڈ اور میری مدر ان لاؤ میری سسٹر ان لاؤ سب آئے تھے مجھ سے ملنے کے لیے آئے میں ہے بلکہ تو اسمان بھی پھر کچھ چیزیں لے کر آئے تھے جو کہ ہم نے کچھ ساتھ لے کے جانی تھی تو بس وہی ساری میں دیکھ رہی تھی کہ ان کو کس طرح سے پیک کرنے یہ ہمارا فیمس اچار ہے ہوم ٹاؤن کا جو کہ بہت مزے کا ہوتا ہے اور وہاں جا کے ہم اچار نالے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ پیاز کا اچار ہے اور یہ مکس بھی ملتا ہے ہر طرح کا ملتا ہے لیکن ہم دونوں کو پیاز کا اچار بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے ہزبنڈ کو کہا تھا کہ پیاز کا ہی لے کر آنا یہی انشاءاللہ تعالیٰ کھائیں گے اچھا جی تو یہاں پہ خیر میں صبح سے آپ کو بتایا لگی ہوئی تھی کام کر رہی تھی اس کے بعد میری ہیلپر آگئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے وہ دیکھ رہی تھی میں وہ سلسل کام کر رہی تھی وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی کام کے لیے تو میں نے نہیں بلوایا تھا نہ میں نے ان سے کام کروانا تھا وہ پہلے بھی ایک دو بار آئی تھی تو آج بھی وہ آئی تو انہوں نے کہا کہ سارا ٹائم آپ بیزی ہیں پھر آپ نے سفر بھی کرنا ہے تو بس وہ سارا میں تھوڑا ریلیکس ہوئی اس کے بعد یہ اسمان نے بڑے مزے کی کڑائی بنائی تھی یہ ایک چلی آدھے لوگ جو ہے نا وہ کھا چکے تھے انہوں نے لنچ کر لیا تھا اور ہم لوگ کافی لیٹ ابھی چار پانچ بچ گئے تھے تو ہم نے روٹی منگوائی تھی تندور سے بہت دلچارا تھا تندور کی پاکستان کی تندور کی جو روٹی ہوتی ہے تو ابھی ہم سارے کھا رہے تھے اور آپ دیکھیں ہماری ہلپر بھی ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں میرے ہی شادی کے بعد سے میرے گھر میں یہ آتی تھی اور ازا فیملی میمبر جو ہے نا وہ کام کرتی تھی بہت زیادہ مجھے ان پر ٹرسٹ بھی تھا بہت اچھی تھی ہمارے ساتھ اور ابھی بھی میرے پاس دو تین باری آ چکی تھی اور ابھی آپ دیکھیں ہمارے ساتھی بیٹھ کے جو ہے نا وہ کھانا بھی کھایا گفشپ لگا رہے تھے ڈرنکس پی رہے تھے آئس کریم سب کو میں نے دی وہ بھی سب نے کھائی اور بھائی بیٹھا تھا سب بیٹھے تھے ہزبنٹ بھی میرے میری مادر ان لو بھی سب بیٹھ کے گفشپ لگا رہے تھے میرے پیرنٹس بھی تو خیر ٹائم بڑا اچھا گزرا آپ کی جو ہیلپرز ہوتے ہیں یا آپ کے گھر جو بھی کام کرنے والے آتے ہیں آپ ان کو بھی ایکولی امپورٹنس دیا کریں تاکہ جب بھی آپ ان سے ملیں یا جب بھی آپ کا ذکر اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کریں دعا دیں کم از کم آپ کو تو خیر ان کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا اس کے بعد میں گاڑی پہ ان کو ڈراب کرنے ان کے گھر تک گئی وہ کہہ رہی تھی نہیں باجی چھوڑ دیں میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں میں آپ کو خود ڈراب کر کے آتی ہوں میں نے ان کو گھر تک ڈراب کیا اس کے بعد یہ آپ جو دیکھ رہے تھے جب میں نے ولاغنگ سٹارٹ کی تھی اس کیمرے سے کی تھی اور یہی میں آج یوز کر رہی تھی تو میں گئی تھی اپنا پرانا گھر دیکھنے کے لیے جہاں پہ میں رہتی تھی تو اس کے بعد پھر میں آ گئی یہاں پہ میں نے اپنی ایک اور گلاسز بننے کے لیے دی وہ نہیں بنا رہے تھے پہلے انہوں نے کہا نہیں ابھی ابھی تو نہیں بن سکتی میں نے کہا نہیں میری تو ارلی مارننگ فلائٹ ہے مجھے تو کوشش کریں ایک گھنٹے میں آپ بنا دیں بڑی میں نے ریکویسٹ کی تو پھر وہ مان گئے جب ان کو میں نے یہ بتایا نا کہ میں جا رہی ہوں پھر وہ مان گئے پہلے نہیں بنا کے دے رہے تھے تو خیر میرے ابھی نا چار چکر کوئی بار کے لگے میں آ رہی تھی گھر جا رہی تھی آپ کے ساتھ تو میں نے اتنا زیادہ یہ شیئر نہیں کیا پھر آ گئے تھے ہم لوگ یہاں پہ لیسز لینے کے لیے میں نے بکرم لینی تھی گلے کے جو ہوتی ہے اس کے علاوہ میں نے لیسز لینی تھی بس یہی چیزیں لی ریلز وغیرہ میں نے زیادہ لینے کیونکہ وہ ابھی میرے پاس رکھی میں ہیں گھر میں آپ کو پتہ میں سٹیچنگ خود کرتی ہوں وہاں پہ تو اس لئے پھر یہ چیزیں میں نے لی لی کیونکہ ابھی میں نے کچھ کپڑے آرڈر کیے تھے تو وہ میں انشاءاللہ پھر خود سٹیچ کروں گی اپنے گھر میں تو بس وہ سارے کام ہو گئے ابھی میں نے دوبارہ آنا تھا گلاسز لینے کے لیے تو جاتے جاتے میں نے اسمان کو کہا کہ میں نے کہا ایسا کرتے ہیں مینگوز لے لیتے ہیں اب جاتے جاتے میں تھوڑے سے کھا لوں امی ویسے کہہ رہی تھی کہ ساتھ لیتی جو کچھ لیکن میں نے کہا نہیں بس یہی پہ میں کھا لیتی ہوں وہاں سے پھر لے لیں گے تو یہ بس اسمان جو ہے نا وہ بڑے ایکسپرٹ ہے مطلب بڑا اچھا ان کو آئیڈیا ہوتا ہے کون سے میٹھے ہوتے ہیں فروٹ بڑا اچھا ماشاءاللہ وہ لیتے ہیں تو بس یہ پھر یہاں پہ ہم نے لیے اور یہ میں نے بعد میں کھایا تھے اچھا اس کے بعد میں اتنی بزی ہو گئی کیونکہ امی کا گھر جو تھا نا وہ پورا کا پورا میری چیزوں سے بکھرا ہوا تھا امی کے گھر میں کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جا میرا سمان یا میری چیزیں نہ ہو تو وہ ساری وائنڈ اپ کرنی تھی میں نے پیکنگ فائنل کرنی تھی پھر میں دوبارہ آئی پھر میں نے گلاسز لی اور اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوا کہ رات کو سارے فریش ہو کے تیار ہو کے سب کے سب سو گئے اور میں اب سب کا مو دیکھ رہی تھی اور مجھے ٹینشن سے نیند نہیں آ رہی تھی کہ اگر میں سو گئی تو یہ نہ ہو ہماری فلائٹ میں سو جائے تو خیر پھر میں نے لیٹ تھوڑا سا کی ایف سی آرڈر کیا کل والا جو کی ایف سی دیکھا تھا وہ میں نے آرڈر نہیں کیا تھا وہ اسمان اور انہوں نے سب نے لیا تھا تو وہ گھر لے کر آئے تھے اور مجھے آج کھانے تھے رائس اور سپائس جو ہوتے ہیں یہ کھانے تھے تو یہ آرڈر کیے تو بس جی یہ تھا میرا پاکستان کا لاسٹ ولاغ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل کے ولاغ میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ